آگے رو کریں گے کچھ انہیں خبروں کا کوردھا میں ڈائریا کا پرکوپ جس پر کہ کانگریس نے جانس کمیٹی بنائی ہے اور اس پورے معاملے پر ڈیپٹیسیم عرون صاحب نے تنسکسا عرون صاحب نے کہا کانگریس ہر معاملے میں راجنیٹی کرتی ہے بلودہ بازار کی گھٹنا میں بھی کانگریس نے راجنیٹی کی سرکار ڈائریا کی روک تھام کے لیے ہر قدم اٹھا رہی ہے ویدان صاحبہ سترکولیکر صاحب نے کہا کبی پکش کے لیے جو سوال ہیں اس کا ہر جواب ہم دیں گے اور سوال کا جواب دینے کے لیے سرکار تیار ہے ہم نے بلودہ بازار کی گھٹنا میں سوی مپستیت ہو کر راجنیٹی کی اب ڈائریا کے نام پر یہ راجنیٹی کر رہے ہیں سرکار سجگ ہے اور لگاتار سورو سے ہم لوگوں نے اپنے بیبھاگی ادھکاریوں کو نردیسیت کیا ہے کہ موسمی بیماری کے بچاؤ ہے تو پورو سے تیاری کریں لیکن یہ موسمی بیماری آئی ہے اور پرشاسن پوری طرح سے سجگ ہے صاحبہ کا سترہ آنے والا ہے اور ہماری بھی اپنی تیاری ہے سرکار ویپکش کے ہر پرشموں کو اکتر دینے کے لیے تیار ہے سچم ہے اور مدے پر ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں اور سرکار کی بھی پوری تیاری ہے اور مہارا شکے سی ام اکنار شندے نے نیوز ایٹین کی مہیم پروڈیکٹ ون ٹری کی سرانہ کی انہوں نے کہا کہ یہ پہلا پریابرن کے لیے یہ پہل بہت فائدہ مند ثابت ہوگی نیوز ایٹین نے سرکے لیے لیے پروڈیکٹ ون ٹری یا اپکرما چا بھیمانہ پاسن چواغت کرتو یا اپکرما ملے پریابرن سبوردانہ لہا موٹی مدد ہوئی جگہ دلو اردت پرتوشن دروکنیاں سٹی نیوز ایٹین چا یا اپکرما چا مادنے ماں تون دش ایکزوٹ ہوگن موٹیا کرانتی کاری بدلہ چی سرووات ایکشے چاریس کوٹی بھارتیاں پاسنو ہوگی یا کرانتی چی سرووات ایکا جھاڑا نے ایک جھاڑ مانو تے ساتھی ایک جھاڑیا پروتوی ساتھی ایک جھاڑا پلے بھوشیا ساتھی منونت نیوز ایٹین چا یا چانگلیا اپکرما ساتھی می منا پاسن مازا کھوپ کھوپ شبیچا جتو جنیواز اور آپ کو بتا دیں کہ یہ جو اپیل کی گئی ہے وہ اپیل دراصل پریہ ورنس انڈرکشن کے لیے ڈیوز ایٹین کے دوارا اٹھائے جارے ایک قدم کی سرحانہ ہے اور لوگوں کو پریڈت کرنے کے لیے ہے کہ وہ بھی آگئے آئیں اور اس ابھیان سے جڑے بڑھتے آگے اور بیجا پرزلے میں دو دن میں دو سکولی چھاتراؤں کی ملیریا سے دکھت موت ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ سنگم پرلی میں کوٹا کے بین کی چھاترہ کو بے ہوشی کی حالت میں بیجا پر کے اسپتال میں بھرتی کروایا گیا تھا کلیکٹر انوراق پانڈے سہی تمام ادھیکاری چھاترہ کی حالت کا جائزہ لینے اسپتال پہنچے تھے اور راجیو گاندھی شکشہ مشن کے سنچالک ایم وی راؤ نے بتایا کہ ہر دن حالات کا انیرکشن کیا جا رہا ہے سب ہی ادھیکشکوں کو دوست تھا سدھارنے کے نردیش دیئے گئے ہیں اور اس سے پہلے بھی تارالہ گوڑا میں کوٹا کے بین نے ملیریا سے پھڑی دوسری ککشہ کی ایک چھاترہ نے دم توڑ دیا تھا اور اب سومن پلی کوٹا کے بین کی تیسری ککشہ میں پڑ رہی ایک چھاترہ نے علاج کے دوران تھا اور دینیش ہمارے سیوگی اس وقت فون لائن پر موٹ دے بات کریں گے ان سے دینیش یہ ملیریا جان لیوہ بنتا جا رہا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں کہ بھپال پٹلم بلاک کے سنگن پڑلی پوٹا کے بین کی چھاترہ ویڈکا کی جببہ کی ملیریا سے موت ہو گئی ہے اور ملیریا کہیں نہ کہیں جو آس پاس کے جیدے بھر میں جیتے پوٹا کے بین چل رہے ہیں وہاں گندگی کی وجہ سے پناپتا جا رہا ہے اور یہاں جان لیوہ ثابت ہو رہا ہے تمام داؤں کے بیچ بھپال پٹنم بلاک انترگست تیز گھنٹے میں تیز گھنٹے میں ملیریا سے یہ دوسری موت ہے گھٹنا نے بیہستہ کی پول بھی کھول دیئے سوٹروں کی مانے تو ملیریا سے پیٹی ویڈکا کو سنیوار کو بیہشی کی حالات میں بیجاپور جلہ آسپتال میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں اس کا علاج سے ہو رہا تھا حیلات کے دوران چھاترہ نے دم توڑ دیا چھاترہ کے آسپتال میں بھرتی ہونے کی خبر کلیکٹر آنوراک پانڈے ساہیت تمام جلے کے آدھکاری دیر رہا جلہ آسپتال اس کی حالات دیکھنے پہنچے اسپتال پہنچے تھے اسی بیچ میں آپ کو بتانے چاہوں گا کہ راجو گاندی شچھا میشن پوٹا کے بین کی پول کھلتا دیکھ رہا ہے کیونکہ یہاں بہت بہت شکریہ دینے شاپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری ساجہ کرنے کے لیے اور اب بڑتے آنگے رکھ رہیں گے کچھ ان خبروں کا دھمتری میں ایک شخص کی ہتیا کا معاملہ جہاں اتواری بازار میں ایک شخص کی چاکو مار کر ہتیا کی گئی مانسک روپ سے بیمار تھا اس شخص اور ہتیا کی کارنوں کی جانج اب ہی جاری ہے آروپی کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے اور اسے پوچھتاچ کی جا رہی ہے اور یہ جاننے کا پریاس کیا جا رہا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا اور یہاں رکھ 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 ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ آگے بھی جاری ہے بنے رہے ہمارے ساتھ اسکولی شکشہ ویباق مہتوپون مک ویباق کے ذمہ داری آپ کے پاس ہیں کیا پراکٹمکتہ تائے کیے سرکار بچوں کو بہتر ایڈیوٹیسن ملے شکشکوں کی بھومی کا تیہ ہو کانگریس شکشہ مافیا شکشکوں کی کمی انفرائسٹرکچر اس کو لے کے ناراضگی جتا تھی مجھے لگتا ہے کانگریس کے پاس زیادہ بچے نہیں لگاتار بدفلیس پراجے بیچ میں بیساکھیوں پر واپس آ بھی گئے تھے تو اپنے کارش حیلی کی قارن باہر بھی ہو گیا ایک بیان راہول گاندی کو لے کر آپ نے دیا تھا مائک خراب ہو گیا تو کہاں کی آپ کو گروہ بھی راہول گاندی جیسے لگو راہول جی کے ساتھ ہمیں لنبے سمجھ سے دیکھ رہے ہیں پندرہ سال تو میں ہاؤس میں ہی رہا ہوں ان کے ساتھ کبھی بولتے نہیں ہیں اور ہاؤس میں نہ آنے والوں میں صحیح نیچے سے پسٹ ہونتا آ جائے